مرمات اللہ میں ہوں میہ عرفان خالد ڈسٹک راجنپور سے اس وقت جی ہم موجود ہیں اپنے فارم کے اندر جہاں پہ ہم پیکنک کے اوپر کاشت کاری کر رہے ہیں اور یہ ریز بیٹ کے اوپر یہ فصل آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ فیلڈ وہ ہے جس جہاں ہم نے اکتوبر کے اندر اکتوبر 27 اکتوبر کو یہاں پہ ہم نے گندم کی کاشت کی تھی ریز بیٹ کے اوپر پہلی دفعہ ہم نے اس پلوٹ کو پیکنک کے اوپر شفٹ کیا تھا اور اس کے بعد جہاں ہم نے اس کے اندر کی کینولا کی انٹر کروپنگ کر دی تھی ایک بیٹ کے ایک سائیڈ کے اوپر ہم نے کینولا لگا دیا تھا اور یہ جو نا کروپ ہے الحمدللہ اس کے بعد ہم نے جب آخر میں آخری پانی لگایا گندم کو تو اس گندم کے آخری پانی کے اوپر ہم نے اس کے اندر کپاس کی جو ہے نا وہ سیڈنگ کر دی تھی اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ لوگ اکثر دیکھنے والے ہمیں بے وکوفی سمجھتے تھے کہ یار یہ نئے نئے تجربے کر رہے ہیں اور یہ سکسس فل نہیں رہیں گے تو لیکن الحمدلل کینولا آج ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں تو اس فیلڈ کے اندر سے ہم نے گندم جو ہے وہ ہم نے 32 من لی ہے اس فیلڈ کے اندر سے اور کینولا جو ہے وہ پانچ من فی ہے کڑ اس کے اندر سے کینولا بھی ہم نے لے لیا اور اس کے بعد نو ٹل کے اوپر بغیر کسی زمین کو تیار کیے ہم نے اس کے اندر کپاس کی سوئنگ بھی کر دی اور کپاس کی جو ہے نا اس وقت پوزیشن آپ کے سامنے ہے الحمدللہ کپاس جو ہے اس وقت تقریباً تین چار ٹینڈوئے آن آن ایوریج میچور کر چکی ہے اور فلاورنگ بھی الحمدللہ بہت اچھی ہے ابھی تک اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پرچیز انپورٹ نہیں لگا زیرو انپورٹ کے ساتھ یہ تیار ہو رہی ہے الحمدللہ کسی قسم کا کوئی فرٹیلائزر کسی قسم کا کوئی پینڈی میتھالین اس کے اوپر سپریر نہیں ہوا اور یہ اس وقت گندوں کا ریزیڈیو موجود ہے دیکھیں جو ملچ کے طور پر ہمارا ملچ ڈیڈ ملچ کے طور پر کام کر رہا ہے اور اس وقت الحمدللہ پوزیشن جو ہے وہ کافی بہتر ہے تسلیح بخش ہے تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر مزید بہتری آئے گی تو اس وقت ہمارا یہ جو ہے بغیر پرچیز انپورٹ کے اس وقت جو ہے الحمدللہ بہت اچھی کنڈیشن کے اندر چل رہی ہے اس کو صرف اور صرف آپ تک جو ہے نا وہ تقریباً گندوں کی کٹائی کے بعد تین پانی لگ چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو کسی قسم کا کوئی انپورٹ استعمال نہیں ہوا تو باقی جو ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر زمین کے اندر کافی ان کی نیشنل چینجنگ آ رہی ہیں بہت زیادہ پہلے یہ زمینیں بہت ہارڈ تھیں بہت زیادہ یہاں پہ نہری پانی ہمارے پاس بالکل نہیں ہے اور ہم ٹوٹل طور پر ٹیویل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اور ٹیویل کا پانی بھی بہت اچھا نہیں ہے نارمل سا پانی ہے اور اس لیے ہم جو ہے نا اس ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہوئے ہیں تاکہ پانی کی جو ہے وہ کنزمشن کم سے کم ہو اور کراپس تھوڑے سے تھوڑے پانی کے ساتھ کراپ کو تیار کیا جائے تاکہ زمین کی جو ہے نا اسلابی ہوتی رہے اور کم خرچ کے ساتھ پیداوار اچھی لی جا سکے پہ شکریہ میہر فانڈ ڈیسٹک راجن پرسن